حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گرم میں گہرام مجھ گیا جب حضرت خالد بن ولید کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا گوڑا اشجر جس پر بیٹھ کر آپ نے تمام جنگیں لڑی وہ بھی آنسو بہارا تھا حضرت خالد بن ولید کے ترقے میں صرف ہتھیار تلواریں اور خنجر تھے ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا اللہ کی یہ تلوار جس نے دو عظیم سلطنتوں روم اور ایران کے چراغ گل کیے وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا آپ نے جو کچھ بھی کمائیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑا تھا جس سے پہلے ہم ایک شہر فتح نہ کر چکھیں یعنی ہر دو جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خالد بن ولید کے روحانی تعلق کی گواہی دی خالد بن ولید کا پیغام مسلم امت کے نام موت نہ لکھی ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پچھا دو اگر میدان جنگ میں موت لکھی ہوتی تو اس وقت خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی